السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالیں پوچھا گئے کہ حضرت ہم احمد رزاق فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں ایک وہابی نے ہم سے کہا ہے کہ آپ لوگ نبی کو صرف حضرت کہتے ہیں اور احمد رزاق فاضل بریلوی کو آلہ حضرت کہتے ہیں تو کیا آپ لوگ جو ہے احمد رزاق فاضل بریلوی کو نبی سے بڑھ کر کے مانتے ہیں دیکھئے جب بھی سفر کا مہینہ آتا ہے آلہ حضرت کے عرص مبارک کی تاریخ قریب آتی ہے تو یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ہم احمد رزاق فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کو آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں اور وہابی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ نبی کو صرف حضرت کہتے ہیں اور احمد رزا بریلوی کو آپ لوگ آلہ حضرت کہتے ہیں تو کیا آپ لوگ جو ہے آلہ حضرت احمد رزاق کو نبی سے بڑھ کر کے مانتے ہیں دیکھئے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان سے ان کی جہالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑے طبقے کے وہ لوگ جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم احمد رزاق کو جو آلہ حضرت کہتے ہیں تو ماذا اللہ ہم جو ہے نبی سے بڑھ کر کے مانتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم احمد رزا فاضل بریلوی کو نبی سے بڑھ کر کے مانتے ہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ احمد رضا فاضل وریلوی نبی تو کیا نبی کے صحابہ کے قدموں کے نکلی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے پیر ہیں جو پیروں کے پیر ہیں اور احمد رضا کے بھی پیر ہیں آلہ حضرت کے بھی پیر ہیں حضور غوث عاظم خود فرماتے ہیں کہ صحابی رسول جس گھوڑے پر بیٹھا ہو تو اس گھوڑے کے ناک سے نکلی ہوئی غلازت کے برابر بھی میری حیثیت نہیں تو بتاؤ جب غوث عاظم یہ کہہ رہے ہوں تو پھر بتاؤ احمد رضا کا حال کیا ہوگا اور احمد رضا جو ہے وہ کس منصب پر جو ہے وہ فائز ہوں گے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو احمد رضا کو جو ہے آلہ حضرت ہم اس لئے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نبی سے بڑھا دیا ہے یار تمہارے ذہن میں کس نہیں ہے باتیں بھری ہیں اور تمہارے ذہنوں میں یہ غلازت آتا کہاں سے ہے یہ آپ کی جہالت کی نشانی ہے کہ آپ اتنی جہالت پر اتر آئے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم احمد رضا کو آلہ حضرت کس لئے کہتے ہیں اچھا مجھے ان وہابیوں کے عقل پر ہسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے یار ہم احمد رضا کو آلہ حضرت کہتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور تم وہابی سارے مل کر کے مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو آپ لوگ آلہ حضرت کہتے ہیں تو اس وقت شرم نہیں آتی تو پھر آپ لوگ مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد کو آلہ حضرت کیوں کہتے ہو کس لئے کہتے ہو آپ لوگ ان کو نبی سے بڑھ کر کے مانتے ہو کس لئے آپ ان کو آلہ حضرت کہتے ہو آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو آلہ حضرت کہیں تو آپ کے لئے جائز ہے ہم احمد رضا فاضل بریلوی کو آلہ حضرت کہتے ہیں تو ہم نے نبی سے بڑھا دیا ہے ماذا اللہ ہمارا عیسیٰ کو یقیدہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ جو ہے وہ ہم نے احمد رضا کو نبی سے بڑھا دیا ہو یار اس احمد رضا کو ہم نبی سے کیا بڑھائیں گے جو احمد رضا خود یہ کہہ دا ہو کہ اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار فرتے ہیں یار جو احمد رضا یہ خود کہہ رہا ہو ہم اسے نبی سے کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ بلکل غلط عقیدہ ہے جو لوگ کہتے ہیں بلکل اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں ہم احمد رضا کو کبھی بھی نبی سے بڑھ کر کے نہیں مانتے ہیں ہم احمد رضا کو اللہ کا ولی مانتے ہیں عالم دین مانتے ہیں سنیت کا رہبر قوم کا پیشوا مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں لیکن نبی تو چھوڑو ہم صحابہ کے برابر بھی جو ہے احمد رضا کو نئی مانتے ہیں آلہ حضرت کا الگ یہ ایک اپنا مقام ہے علمی شان ہے آلہ حضرت نے دنیا سنیت پر وہ کام کیا ہے کہ یہ علماء اکرام کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ابھی تک آلہ حضرت کے جیسا کوئی عالم دین پوری دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے یہ علمی شان آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ خود رکھتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین ہیں لیکن وہ نبی سے بڑھ کر کے نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں جو وہابی جو اہل خبیص یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے آلہ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے معذلہ نبی سے بڑھ کر کے مانتے ہیں بہرحال ہمارا عقیدہ نہیں ہے میں نے وہ پیش کر دیا ہے میں تمام عوام اہل سنت اور تمام سنی بھائیوں سے میں ایک سوال کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی وہابی اس طریقے کے سوال کرے تو آپ اس سے ایک سوال کر لیں اور مجھے امید ہے کہ وہ دوبارہ آپ سے سوال نہیں کرے گا جو کوئی آپ سے کہے کہ آلہ حضرت کو آپ لوگ آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں کہ آپ لوگ نبی سے بڑھ کر کے مانتے ہیں تو آپ صرف ان سے اتنا پوچھ لیے کہ آپ جو اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں حکیم کے معنی بادشاہ حکیم الامت کا مطلب ہوتا ہے امت کے بادشاہ تو امت کے بادشاہ تو نبی ہیں آپ ان وہابیوں سے ذرا یہ پوچھو کہ مولوی اشرف علی تھانوی کو آپ لوگ حکیم الامت کیوں کہتے ہو امت کے بادشاہ کیوں کہتے ہو امت کے بادشاہ تو نبی ہیں پھر یہ تھانوی جو ہے یہ کہاں سے جو ہے امت کا بادشاہ ہو گیا آپ ان وہابیوں سے کہیے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے خود اپنے سوال کے اندر فرضائیں گے اور ہم اپنا عقیدہ صاف کر دیتے ہیں کہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہم آلہ حضرت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی سے بڑھ کر کے مانتے ہیں بلکہ آلہ حضرت ہم اس لئے کہتے ہیں کہ آلہ حضرت کے زمانے میں جتنے حضرت تھے ان حضرتوں میں سب سے بڑے حضرت جو تھے وہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اس لئے ہم ان کو جو ہے وہ آلہ حضرت کہتے ہیں سب سے اونچا مقام احمد رضا کا تھا آلہ حضرت فاضل بریلوی کا تھا اس لئے ہم جو ہے انہیں آلہ حضرت کہتے ہیں آپ خود دیکھ لیے کسی مدرسے کے اندر آپ جائیں گے تو اگر دس عالم ہیں پڑھانے والے تو جو پرنسپل ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سارے لوگ جو ہے مدرسے میں بڑے حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں تو بڑے حضرت کے کیا مطلب آلہ کے مطلب بڑا ہوتا ہے حضرت آلہ حضرت مطلب بڑے حضرت تو آپ اردو میں بڑے حضرت کہتے ہیں تو پھر جائز ہے ہم عربی کے اندر آلہ حضرت کہتے ہیں تو پھر غلط ہو گیا بہرحال ہم آلہ حضرت کو آلہ حضرت اس لئے نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نبی سے بڑھ کر کے ہیں بلکہ آلہ حضرت کے زمانے میں جتنی حضرت تھے ان حضرتوں میں سب سے بڑا مقام امام احمد رضا فاضل بریلوی کا تھا اس لئے ہم انہیں آلہ حضرت کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ہم احمد رضا کو آلہ حضرت اس لئے کہتے ہیں کہ ہم نے نبی سے بڑھا دیا ہے ماذا اللہ وہ اپنے ایمان پر جرازہ اپنے ایمان پر جو ہے وہ روشنی رالے اور اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے ماذا اللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ احمد رضا فاضل بریلوی جو ہے وہ نبی سے بڑھ کر کے ہیں نبی کے غلام ہیں نبی کے جو ہے وہ در کے سچے پہردار ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا ہے کہ جو ہے وہ نبی کے در کے پہردار ہیں اور نبی کے در کے سچے غلام ہیں وہ نبی سے بڑھ کر کے جو ہے وہ نہیں ہیں اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ